نیکسٹ ہمارے پاس question ہے question number 6 اور اس میں بھی اسی طرح دو sides ہیں ان کو ہم نے prove کرنا ہے جو left side ہے اس میں square root آرہا ہے اور right side پہ جو ہے وہ half angle ہو گیا اس کا مطلب ہے ہمیں دونوں sideوں پر اگر ہم کو یہ ایک side پکڑتے ہیں left side کو اگر ہم پکڑے ہیں تو ادھر full angle ہے ہم نے اس کو half angle میں بنانا ہے اس کے لیے یہ ہمیں ایک چیز نظر آرہے ہے right side کو دیکھ کے ہم کریں گے کیا ہم اگر left hand side اس کی لے لیں تو کیا ہوگا یہ square root اسی طرح اگر ہم اس کو لکھ لیں one plus sine alpha over one minus sine alpha اس کا مطلب ہے کہ یہ جو one پڑا ہے ہم اس one کی جگہ کچھ لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک identity تھی وہ کیا sine square alpha plus cause square alpha is equal to one یعنی angle same ہونا چاہیے اور اگر اس طرح آجائے تو sine square اور cause square کے ساتھ اگر آجاتا angle same angle ہونا چاہیے دونوں کے ساتھ اور وہ plus ہو رہے ہوں تو اس کی جگہ ہم one put کر سکتے ہیں اسی طرح ہم one کی جگہ sine square alpha plus cause square alpha یہ one کی جگہ ہم put کر سکتے ہیں لیکن گوھر کریں ہمارے پاس angle half ہے right side جو proof کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے ساتھ اگر ہم half کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے one کی جگہ یہ put کر لیا نیچے والے one کی جگہ بھی یہ put کریں گے sine square alpha by two minus cause یہ plus کے ساتھ آئے گا کیونکہ one کی جگہ یہ plus ہوتے ہیں دونوں اس طرح سے اور یہ plus جو آگے پڑا ہوا ہے sine alpha اس sine alpha کو بھی ہم نے کچھ اس کو half angle بنانا ہے تو ابھی ہم نے question میں دیکھا prove میں کہ ہم sine alpha یعنی یہ کیا اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں two sine alpha by two cause alpha by two یعنی double angle والا فارمولا ہم نے put کر دیا ہے sine کا اور نیچے بھی اسی طرح سے two sine alpha by two cause alpha by two یہ ہم نے اس کی جگہ put کر لیا اور اس کا square root as it is آئے گا اوپر اس کے بعد next step میں کیا ہوگا گوھر کریں یہ ہے sine square plus cause square plus two sine cause گوھر کریں یہ فارمولا بن رہا ہے whole square کا یعنی اگر ہم اس کو a consider کر لیں یہ b consider کر لیں تو a square plus b square plus two a b بن گیا یہ تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں sine alpha by two plus cause alpha by two اس کا whole square یہ لکھ سکتے ہیں اس کو اور نیچے والے کو یہ minus کے ساتھ ہے تو اس میں sine alpha by two minus cause alpha by two آ جائے گا اور اس کا whole square آ جائے گا اس کے بعد اس کا اوپر square root آ گیا hole کا then next step اگر ہم دیکھیں تو الگ الگ square root اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا الگ الگ square root کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اس کا square ہے وہ square root سے cancel ہو جائے گا تو اوپر کیا بچے گا sine alpha by two plus cause alpha by two اس کا square اور square root cancel نیچے والی کا sine alpha by two minus cause alpha by two آ گیا یعنی square root اس کا ختم ہو جائے گا تو یہ ہی کیا تھی right hand side تو اس طرح سے ہم نے اپنا question کو prove کر لیا next question ہے question number nine two sine theta sine two theta divided by cause theta plus cause cube cause three theta یعنی left hand side ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم نے right hand side بنانے تو اس کو بنانا آسان ہے اب گوھر کریں اس میں اگر ہم دیکھیں تو double angle تو موجود ہے اور single angle بھی یعنی ہم double angle اور single angle کو کچھ بھی نہ کریں یہ جو third والا angle ہے triple angle اس کو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ یہ double angle یہ single angle میں convert ہو جائے تو یہ چیز ہم اس step میں کریں گے باقی ہم کچھ نہیں چھیڑیں گے وہ ہم put کیا جا سکتا ہے لیکن ہم right side پہ دیکھ رہے ہیں کہ double angle موجود ہے اس لئے ہم double angle والی identity نہیں چھیڑت یہ آجائے گا cos theta plus cos 3 theta یہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہے اس کا فارمولہ ہے triple angle کا 4 cos cube theta یا alpha تو اس میں theta تھا اس لئے theta آجائے گا minus 3 cos theta یہ ہم نے اس کے جگہ لکھ لیا اس کے بعد غور کریں تو یہ تھا minus 3 cos theta یہ plus کا 3 cos theta تو یہ دونوں آپ سے simplify ہو سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ اس طرح سے آجائے گا 4 cos cube theta تو as it is رہے گا اس کو نہیں چھیڑیں گے ہم minus cos theta اور plus cos theta یہ 3 کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ plus 1 ہے تو یہ minus 2 cos theta ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم غور کریں اس میں سے کچھ common نکر رہا نیچے والے میں سے وہ کیا 2 cos theta common نکر رہا ہے تو یہاں کیا بچ جائے گا 2 cos theta minus 1 اور اوپر کیا ہے 2 sin theta sin 2 theta یہ آگیا یہ 2 سے 2 ہم cancel کر سکتے ہیں تو یہ cos theta ہے نیچے اور اوپر sin theta ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں tangent theta یہ دونوں ختم ہو جائیں گے اب اوپر ہے sin 2 theta اور غور کریں یہ فارمولا بنتا ہے یہ والا یہ کس کا فارمولا ہے یہ sin 2 theta as it is اوپر اور نیچے کے آئے گا یہ cos double angle 2 theta یہ اس کا فارمولا ہے یہ آگیا tangent theta اور sin 2 theta over cos 2 theta tangent 2 theta آگیا اور یہی کیا تھی right hand side اس طرح سے ہم اپنے question کو پروو کریں گے ہم نے دیکھ لیا کس کی جگہ ہم نے formula put کرنا ہے جو ہمارے پاس right side بن رہی تھی ان کو نہیں ہم چھیڑیں گے صرف left جو اس میں نئی چیزیں ہیں یہ triple angle ہیں جو angle کا ذکر نہیں ہو رہا اس کو ہم consider کریں گے اور اس کا formula put کریں گے next question number 12 tangent theta by 2 plus cotangent theta by 2 اور divided by cotangent theta by 2 minus tangent theta by 2 is equal to secant theta اب گوھر کریں left side پہ tangent اور cotangent right side پہ secant ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم left side کو پکڑتے ہیں تو ہمیں اس کو convert کرنا ہے کسی دوسری form میں تاکہ ہم secant میں جا سکیں تو left hand side اس کی کیا ہے یہ tangent اور cotangent میں ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو sign یا cosign میں لے جانا پڑے گا تاکہ ہم secant میں چلے جائیں تو اس کو اگر ہم sign میں اور cos میں لے جائیں تو یہ sin theta by 2 cos theta by 2 یعنی tangent کو ہم نے sin over cos لکھ دیا پلس تو cotangent ہے اس کو cos over sin لکھیں گے ہم کیونکہ اس کا فارملہ tangent سے الٹ ہوتا ہے تو cos over sin theta by 2 یہ آگیا divided by یہ cotangent theta by 2 کو ہم کیا لکھیں گے cos theta by 2 over sin theta by 2 minus یہ آجے گا sin theta by 2 divided by cos theta by 2 اب گوھر کریں سمپلی ہم اگر اس کا LCM لے لیتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی اوپر کا LCM کیا آجے گا cos theta by 2 اور sin theta by 2 دونوں LCM میں آجے گے یہاں cos پڑا ہوئے تو sin اوپر چلا جائے گا sin square theta by 2 بنا جائے گا اور اس کے ساتھ پلس کا sin اب ادھر sin پڑا ہوئے تو cos والا اوپر چلا جائے گا cos square theta by 2 بن گیا نیچے کیا آئے گا نیچے بھی اسی طرح LCM لیں گے یہ آجے گا sin theta by 2 cos theta by 2 اوپر آجے گا اب گوھر کریں اس کا cos اوپر چلا جائے گا تو LCM لینے کے بعد یہ کیا آئے گا cos square theta by 2 مائنس اس کا cos نیچے پڑا ہے sin اوپر چلا جائے گا sin square theta by 2 یہ آگیا اب گوھر کریں یہ سارے کا سارا اس کے ساتھ کینسل ہو سکتا ہے اور اوپر کیا ہے sin square theta by 2 پلس cos square theta by 2 یعنی وہ جو ہمارے پاس fundamental identity ہے اس کے مطابق یہ 1 ہو جائے گا اور نیچے کیا ہے cos square theta by 2 مائنس sin square theta by 2 ہمیں فارمولا ایک پتا ہے cos 2 theta cos square theta مائنس sin square theta تو اس میں یہ انگل half ہے یہ double ہے اگر ہمارے پاس right side پہ half ہو جائے تو یہ single theta آ جائے گا یعنی یہ ہو گا اس کا double یہ theta اس کا double ہے یہ 2 theta تھا تو یہ صرف theta تھا اب یہ half ہو گیا تو یہ simple theta رہ جائے گا تو ادھر بھی یہ وہی چیز بن گئی اس کا مطلب ہے ہم اس کی جگہ cos theta لکھ سکتے ہیں وہ ہم نے لکھ لیا 1 over cos theta کیا ہوتا ہے secant theta اور یہ کیا تھی right hand side یہ ہم نے prove کر لیا question number 14 ہے reduce sin 4 theta to an expression involving only function of multiples of theta raised to the first power اب یہ question تھا ہمارے پاس sin کی power 4 theta اس نے کہا ہے اس question کو sin کی power 1 آنی چاہیے اس میں convert کرنا ہے یعنی یہ جو 4 power ہے اس کو reduce کرنا ہے 1 power میں simple 1 میں تو اس کو ہم پھر کس طرح سے convert کریں گے reduce کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا دو دفعہ square کر لیں اس طرح sin square theta کا whole square اور ہمیں پتا ہے sin square theta کو اگر ہم break کریں یعنی ہم یہ square power ختم کرنا چاہا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے یہ formula اس طرح سے 1 minus cos 2 theta by 2 یہ cause کی double angle identity کے formula سے نکالا گیا ہے sin square theta theta کو ہم نے 1 minus cos 2 theta by 2 لکھ لیا اور whole square relatives دے گا وہ ہم نے نہیں چھیڑ لیں اس کے بعد کیا ہوگا اب اوپر والا whole square ہم open کرتے ہیں وہ کیا آئے گا وہ آجائے گا 1 کا square 1 plus cos square 2 theta یہ آگیا اور minus 2 a b تو a تو ہو گیا 1 اور b ہے 2 theta 2 cos 2 theta divided by 2 کا square آجائے گا 4 اب یہ power تو reduce ہو گئے اس کی power number 1 یہ 1 power ہے لیکن یہ ابھی بھی double ہے تو اس کا مدد ہے ہمیں further double کو reduce کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا یہ remaining ہم اس کو علاق کر لیتے ہیں 1 minus 2 cos 2 theta اس کو علاق کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تو reduce ہو چکا ہے جو reduce نہیں ہوا اس کو علاق کر لیتے ہیں cos k 2 theta کو علاق کر لیا over 4 اس کے بعد 1 minus 2 cos 2 theta یہ as it is رہے گا plus cos k 2 theta اب یہ بھی double angle identity سے ہم نکال سکتے ہیں یہ کیا آئے گا 1 plus cos 4 theta by 2 یہ ہم نے صرف اس کی جگہ لکھ لیا اس طرح سے اور whole کے divided by 4 ہے یہ expression ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو solve کریں تو کیا آئے گا ابھی ہمیں اوپر LCM لینا پڑے گا یہ سارے کے ساتھ 2 multiply ہو جائے گا کیونکہ اس کے نیچے 2 نہیں تھا 2 نیچے LCM لیا تو 2 minus 4 cos 2 theta plus 1 plus cos 4 theta آگیا divided by یہ whole کا 4 اب یہ 4 کے ساتھ 2 نیچے آ جائے گا تو 4 into 2 آگیا 8 اوپر اس کو solve کرتے ہیں 2 plus 1 3 minus 4 cos 2 theta plus cos 4 theta divided by 8 اب گوھر کریں ہمارے پاس side 3 sin 4 theta اس کو ہم نے یہ power 1 بن گئی اس کی power b 1 بن گئی angle کی بات ہم کر رہے ہیں angle double بھی ہو سکتا ہے 4 times بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اس کی power ہے اس نے میں کہا تھا کہ ہم نے reduce کرنا ہے اس expression کو اس function میں وہ بے شک function multiples of theta آ جائے یعنی angle کا double آ جائے یا triple آ جائے multiple آ جائے لیکن raised to the first power اس کی power 1 ہونی چاہیے first power 1 power تو ہم نے اس کو reduce کر لیا اس کا مطلب ہے یہ اس کا answer ہوگا last question 15 find the values of sine theta and cos theta without using table اور calculator when theta is اور part 1 ہے اس کا 18 degrees اب اس question کو ہم کس طرح سے solve کریں گے اس نے ہمیں angle بتایا 18 degrees اور ہم نے جو ہے sine theta لینا یعنی sine 18 کی value نکال لی ہے تو ہم نہیں لے سکتے directly اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب 18 degrees angle ہے let's suppose ہم کیا کرتے ہیں 18 degree angle ہے اس کو ہم اور یہ کیا ہے theta اگر ہم اس کی دونوں sides پر اس کو 5 سے multiply کر لیں یہ آجائے گا 5 theta is equal to 5 into 18 degrees تو 5 into 18 جب ہم کرتے ہیں یہ آتا ہے 90 degrees اور اس 5 جو 5 theta ہے اس کو ہم 3 theta اور 2 theta میں reduce کر سکتے ہیں add کے ساتھ وہ ہم نے reduce کر لیا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اگر ہم غور کریں جو 3 theta ہے اس کو ہم ایک side پر رکھ لیتے ہیں اور جو 2 theta ہے وہ دوسری side پر minus کے ساتھ چلا جائے گا ہمیں چاہیے sine of theta تو ہم دونوں sides پر sine لے رہتے ہیں sine 3 theta is equal to sine 90 degree minus 2 theta یہ آگیا اب یہاں پر ایک ہمارے پاس method تھا جس میں ہم core ratio میں چینج کرتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں یہ آرہا ہے angle کا odd multiple 90 تو یہ sine اپنی core ratio cause میں چینج ہو جائے گا اور angle 2 theta آجے گا اس کے ساتھ اور 90 minus 2 theta کا مطلب ہے کہ اس quadrant سے واپس آنا ہے پہلے quadrant میں 90 یہاں بندھا تھا تو اس کا مطلب ہے پہلا quadrant یہاں سب positive ہوتے ہیں اس لئے sine plus ہی رہے گا دوسری سائٹ پہ ہے sine 3 theta اب sine 3 theta cause 2 theta اس کو ہم اس کے formula put کرتے ہیں کیا آئے گا اس کا formula sine 3 theta کا formula ہمیں پتا ہے وہ ہوتا ہے 3 sine theta minus 4 sine cube theta is equal to cause 2 alpha کا formula ہم نے put کرنا ہے تو sine put کر لیتے ہم 1 minus 2 sine square theta یہ ہم نے sine formula اس میں put کر لیا اس کے بعد ہم یہ سب ایک side پہ لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آئے گا اس میں minus 4 sine cube theta plus 2 sine square theta plus 3 sine theta is equal to 1 یہ آگیا question number 15 کا part 1 18 degrees angle ہمیں given ہے ہمیں پتہ theta کس کے برابر ہے 18 degrees کے ہم کیا کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے دونوں side پر 5 multiply کر دیتے ہیں جب 18 کے ساتھ 5 multiply کریں گے تو 90 degrees angle آجائے گا اس کو ہم further break کر لیتے 3 theta plus 2 theta میں یہ simply 90 degrees رہے گا اب یہاں پر 3 theta گر ہم ہم سائٹ پر رکھیں اور 2 theta کو دوسری سائٹ پر لے جائیں وہ اس طرح سے آجائے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے sine اور cause کی value اگر ہم اس کا دونوں sides پر cause cause 3 theta لے لے اور cause 90 20 degrees minus 2 theta لے لیا اب اس کے بعد یہ تو اگر کو ratio اس میں method apply کرتے ہیں یہ تھا 90 کا odd multiple کے case sign اپنی core ratio میں change ہو جائے یہ cause ہے یہ اپنی core ratio sign میں change ہوگا اور اس کے ساتھ angle 2 theta آجائے گا 90 minus 2 theta کا 90 یہاں minus 2 3 theta کا formula apply کریں اور sine 2 theta کا 4 cos cube theta minus 3 cos theta is equal to 2 sine theta cos theta یہ اس کا formula تھا یہ ہم نے اپورٹ کر لیا اس کے بعد اگر ہم گوھر کریں تو دونوں سائیڈوں پر cause ہے ان میں سے cause common آجائے گا تو cause theta اور just 4 cause square theta minus cos theta اب یہ cause اور یہ cause cancel ہوگئے دونوں sides پر رہے کیا جائے گا 4 cause square theta minus 3 is equal to 2 sine theta اب ہمارے پاس sine theta آگیا اور اگر ہم cause square جگہ وہ identity تھی 1 minus 2 sine square theta وہ put کر لیتے ہیں fundamental identity تو یہ باقی expression ہم نے یہ آجائے گا multiply کر کے 4 minus 8 sine square theta minus 3 is equal to 2 sine theta 4 minus 3 آگیا 1 1 ادھر آگیا یہ minus 8 sine square theta آگیا اور یہ اس side پر لے ہیں تو یہ minus 2 sine theta آجائے گا اس طرح سے is equal to 0 آگیا اب ہم اس کی جگہ fundamental identity put کر لیتے ہیں 4 1 minus sine square theta minus 3 is equal to 2 sine theta یہ آگیا اس کے بعد یہ جب multiply ہو جائے 4 اندر تو 4 sine square theta minus 3 minus 2 sine theta is equal to 0 اس کے بعد اگر ہم اس کو solve کریں تو یہ آئے گا minus 4 اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا تو 4 اس کے ساتھ ہے minus 4 sine square theta اور یہ آجائے minus 2 sine theta اور 4 minus 3 plus 1 equal to 0 اس کے بعد یہ minus sine اگر ہم ختم کر دیں تو 4 sine square theta minus یہ پلاس ہو جائے گا کیونکہ minus common نکال لیا اور minus common نکال کے اس کو ہم دوسری سائی پہ بھی دیں تو وہ ختم ہو جائے ہے یہ وہ بند رہے یہ سے a کی value آجائے 4 b کی value آجائے 2 اور c کی value minus 1 اور یہ sine theta کی form میں question given ہے اب مارے پاس کیا آتا ہے یعنی variable یہاں پر ہے sine theta وہ برابر آجائے plus minus square root plus minus b square minus 4 a c square root divided by 2 a یہاں آتا ہے minus b plus minus a کی value 4 b 2 c minus 3 اب یہاں سے کیا ہوگا ہمارے پاس sine theta جو variable کی form میں یہ quadratic formula بنے گا تو وہ ہوتا minus b plus minus square root b square minus 4 a c over 2 a اس میں b کیا ہے minus 2 ہو جائے گا یہ plus minus b کا square 4 minus 4 a c c ہے minus 1 اور a 4 4 into minus 1 minus 4 plus 16 اس کا square root divided by 2 a 2 into 4 8 further solve کریں تو minus 2 plus minus square root 20 آجائے گا then minus 2 plus minus 20 کو open کریں 2 into 2 into 5 تو 2 square root 5 آجائے دیوائیڈ by 8 further solve کریں تو یہاں سے 2 common minus 2 plus minus square root 5 divided by 8 اور یہ 2 سے cancel minus 2 plus minus square root 5 divided by 4 یہ آجائے گا تو یہ ہمارا یہاں تک آیا sine of theta is equal to a یہ ختم ہوگئے minus 1 آئے گا کیونکہ یہ 2 common چلا گیا تھا یہاں سے جب 2 common چلا گیا تو یہ minus 1 آجائے گا اب اگر ہم اس کو further solve کریں اس طرح سے یہ sin theta is equal to یہ expression ہے square root 5 اور plus minus ہم plus value لیں لیں گے کیوں plus value plus minus کے ساتھ minus 1 ہے اور divided by 4 ہے یہ کے بعد ہم کیا کریں square root 5 یہ plus minus ہے ہم just plus value لیں تو ہوگا کیا plus value ہم کیوں لیں گے یہ آگیا square root 5 minus 1 divided by 4 تو sin theta plus value value اس لیں لیں گے کیونکہ ہمیں question میں given تھا کہ یہ first quadrant میں لائے کرتا ہے تو وہاں سب positive ہوتے ہیں اس لئے plus کا sin ہم نے use کر لیا اور یہ minus اس کے ساتھ multiply ہو گیا اب sin theta basically کیا تھا sin 18 degrees وہ برابر آگیا 5 minus 1 divided by 4 کے تو یہ sin 18 degrees کی value آگئی ہے اب ہم چاہیے cos 18 degrees تو cos 18 degrees یہاں سے نکال لیتے ہیں cos square 18 degrees وہ برابر آجائے گا 1 minus sin square 18 degrees اور 1 minus جب ہم اس میں put کریں گے value تو کیا آئے گی جب sin square 18 degrees put کریں گے یعنی under root 5 minus 1 over 4 whole کا square یہ square جب open ہوگا تو 1 minus square root 5 جب open 5 رہ جائے گا پھر plus 1 minus 2 square root 5 یہ آجائے گا اور divided by 4 into 4 16 اس کے بعد 5 plus 1 ہوتا ہے 6 minus 2 square root 5 over 16 یہ آگیا جب ہم فردر اس کے LCM لیں گے تو 16 اور 16 minus 6 plus 2 square root 5 is equal to 16 میں سے جب minus کریں گے 6 تو 10 plus 2 square root 5 over 16 اس کے بعد یہاں پر ہے cause square 18 degrees ہمیں چاہیے just cause ہم کیا کریں گے دونوں sides پر square root 7 کر لیں گے تو اس کا scale root آجائے گا یہ just cause 18 degrees رہ گیا تو اس کا مدلہ یہ فردر simplify نہیں ہوگا اس لئے اس کا یہ answer ہے یہاں تک ہماری exercise 10 point یہاں تک ہماری exercise 10 10.3 مکمل ہوگی